بسم اللہ الرحمن الرحیم میع بی میں اولاد کندہ ہونا اصل تو یہ رب کی منشاہ ہے قرآن کریم نے فرمایا رب جس سے چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں لیکن وہیں بیرونی چیزیں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں جیسے نکاح کے موقع پر کفو کا لحاظ نہ رکھنا اس دور کی اکثر شادیاں وہ ہیں جس میں کفو کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو اسلام نے اس کا لحاظ رکھنے کے لئے جو کہا تھا وہ اس لئے نہیں کہ ذات پات کو یا بھید باؤ کو ہوا دی جائیں بلکہ کفو کا لحاظ رکھنے میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی تھی ایک حکمت یہ بھی کہ اس سے افضائش نسل میں ولادت میں آسانی رہتی تھی وہیں بچوں کو شروع عمر میں پولیو کے نام پر ویکسین کے نام پر جو دوائیاں دی جاتی ہیں میں یقینی طور نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بوال کھڑا کر دیں لیکن وہ چیزیں شخصے بھی خالی نہیں کہ ممکن ہیں انہی چیزوں کا یہ اثر رہتا ہو اسی منعہ پر جو اسلامی ممارک ہیں پاکستان، افغانستان، ملیشیا وغیرہ ان جگہوں پر اس چیز کو لے کر کے کچھ زمانہ پہلے ہنگامہ بھی کھڑا کیا گیا ہے اور کشمیری میں کہا ہوا تھے رود پینچن رب وہا تھا وہ جب تک اس کے پیچھے کچھ نہ ہوتا تو ان جگہوں پر اس چیز کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا نہ کیا گیا ہوتا آپ ذرا غور بھی کریں خود بھی آپ کچھ زمانہ پیچھے جائے تو آپ دیکھیں گے لنگڑے ولول افراد یا معذور افراد وہ آپ کو بہت ملتے اور وہیں آپ کو ولادتیں بھی بکسرت ہوتی تھیں لیکن جب سے اس کو عام کیا گیا تو آپ دیکھیں گے اب پولیو کی کیسز بہت کم ہیں لیکن وہیں پیدائشیں بھی کم ہوتی گئی ہیں تب تو بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لئے علاج کرنا پڑتا تھا لیکن اس دور میں آپ جس کو دیکھیں گے وہ بچوں کی پیدائش کے لئے علاج کرتا پھر رہا ہے تو ممکن ہے ان چیزوں کا بھی ایک اثر رہتا ہو اسی طرح پھر یہ قیامت کی تمہید قیامت کی طرح بڑھتا ہو ایک قدم بھی ہو سکتا ہے اس سے کہ جب دنیا ختم ہونی ہے انسانت کو فنا ہونا ہے تو رب کی جو رحمت ہے رب کی جو شفقت ہے اس کے پیش نظر ممکن رب کی یہ منشاہ ہو کہ قیامت کی جو حولنا کی ہے جو شدت ہے وہ کم سے کم افراد پر واقع ہو جائے اس بنا پہ انسانت کے تناسب کو کم کیا جائے تو خیر اس کی جو بھی وجہ بنتی ہو تو اس وجہ کی بنا پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اسی ہفتے میں میرے پاس وہ تین مسئلے اسی طرح کے آگئے کہ ایک لڑکی ہے اس کی اولاد نہیں اب جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو سسرال والے ابھی تک اسے اسی پہ چڑھا رہے تھے کہ اس کا بچہ نہیں ہو رہا ہے تو جس بنا پہ مائکے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس سے تنگ کرتے رہے ہیں لہٰذا اب جو وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کی جو پروپٹی ہوتی چاہے وہ مہر کی شکل میں اس کے کبڑوں کی شکل میں یا جو بھی ملکے تو اس کے رہی ہو تو مائکے والے جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ہماری بیٹی کو بس ست آیا ہے اب جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اس کی جتنی بھی چیزیں وہ ساری کے ساری ہماری ہیں اور سسرال والے سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ بہت ہی لہذا اس کی جتنی بھی پروپٹی وہ ساری کے ساری ہماری ہیں تو گویا نہ ان کا سارا کا سارا مانگنا وہ درست نہ ان کا سارا مطالبہ کا نہ وہ درست اس طرح میں شریف اصول یہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی عورت چلی جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کی جتنی بھی پروپٹی ہے چاہے وہ مہر ہی کیوں نہ ہو شادی کے موقع پر جس کو زیورات دیے گئے ہیں جو کبڑے وغیرہ اس کے ہوں یا اسی طرح اپنی جو اس کی بھی ملکت ہوتی تو وہ جتنی بھی ہوگی اس میں اگر اولاد نہیں ہے تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَقَازُ وَاجُكُمْ اس میں مکمل نصفہ نصف اس کے شوہر کو ملے گا اس کے بعد جو اس کے مائکے میں جو اس کے سب سے قریب ہوں گے الْاقرب فَلْاقرب اس اصول کے تحفر جا کر کے بقیہ حصہ ان میں تقسیم ہو جائے گا گوئے سارا نمائکے والوں کو دیا جائے گا اور نہیں سارا کا سارا سوسرال والوں کو دیا جائے گا